موسیقی آج جو ریسپی ہمارے کچنے بنے جاری ہے وہ بچوں کو بھی بہت پسند ہوتی ہے بڑوں کو بھی بہت پسند ہوتی ہے ریسپی جو ریلیٹڈ ہے وہ ہے پاسٹا سے اس کا نام بھی بہت مزیدار ہے اس کا نام ہے پاسٹا پریما ویرا پریما ویرا اٹیلین میں کہتے ہیں سپرنگ کو جیسا کہ اب موسم آ رہا ہے بہار کا اور ہر طرف اچھے اچھے پھول کھلیں گے تو ہمارے پاس بھی اس ریسپی سے ریلیٹڈ بہت ساری خوبصے خوبصے ویجیٹیبلز ہیں کلر فول سی تو یہ ریسپی جو بہت ہلدی ہے بہت ہی مزید کی ہے بچوں کے لیے تو بہت 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 اچھی ہے ہمیشہ ہم لوگ پاسٹاز میں زیادہ تر چومن بناتے ہیں یا ہم بناتے ہیں ٹیمیٹو ساس کے ساتھ یا بولونی ساس کے ساتھ تو اس ریسپی کو بھی ایک دفعہ بنائیے گا انجوائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی کیونکہ بچوں کو سبزیاں کھلانے کا طریقہ یہ بہت ہی اچھا ہے ہمارے ہاں یہ ایک کانسپٹ ہے کہ بچے سبزیوں سے بہت دور بھاگتے ہیں اور خاص طور پر اگر پاکستانی سٹائل میں بنی ہو تو بچے بہت ناک چڑھاتے ہیں یہ نیکانا وہ نیکانا تو اس طریقے سے آپ بچوں کو سبزیاں دیں ہر طرح کی سبزیاں مکس ہو جائیں گی جب وہ پاسٹا بھی بیچ میں ہوگا اور اگر آپ چکن چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں تو جب چکن بھی ہوگا اس میں دودھ بھی ہوگا اس کے اندر سبزیاں بھی ہوں گی تو بچوں کو ہر طرح کا ایک نیوٹریشنل قسم کا فوڈ مل جائے گا آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا ہیوی ہو جائے گا لنچ بوکس کے لیے میں پریفر نہیں کروں گی اس کو بنانے کے لیے کیونکہ اس کے اندر جب سوس استعمال ہوگی تو وہ تھوڑا سی تھک ہو جائے گی تو جب آپ نے اس کو پاسٹا کو ایک دن کے لیے رکھنا ہے یا لیفٹ اوور ہو گیا ہے اور نیکسٹ ہے آپ گرم کر کے کھانا چاہ رہے ہیں تو تب آپ نے اس کو تھوڑا سا پانی یا دودھ ایٹ کر کے تب آپ نے اس کو گرم کرنا ہے ورنہ اس کی کنسسٹنسی بہت ٹھیک ہو جائے گی تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریسپی میں کیا کیا میرے پاس چیزیں ہیں پاسٹا آپ اپنی چوائس کا کوئی بھی لے لیں فسیلی لے لیں پینل لے لیں میں نے یہاں پر یہ والا پاسٹا استعمال کیا ہے آپ اس کو بوائل کر لی جائے گا مجھے امید ہے کہ ہر ماں کو بتاؤ گا کہ پاسٹا کس طرح سے بوائل کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ بتاؤں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاسٹا کی قوالٹی پر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے اچھے برینڈ کا جو پاسٹا ہے وہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگتا ہے اس کو بننے میں اور جو تھوڑا سا لو قوالٹی کا ہے وہ ساتھ آٹھ منٹ میں بالکو حلوہ ہو جاتا ہے تو میک شور کیجے جب آپ اپنے گھر والوں کو کوئی چیز بلا کے کھلا رہے ہیں تو تھوڑا کھلائیں مگر اچھا کھلائیں تو قوالٹی پر کوئی کامپرومائز مت کیجئے اچھا قوالٹی کا پاسٹا لیجئے اور میں نے یہ پری بوائل کر کے رکھا ہوئے اچھا اس میں ایک چیز میں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہوں گے جب ہم پاسٹا کسی بھی سوس میں استعمال کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اوورکک نہ ہو یعنی کہ اتنا نہ ہو کہ حلبہ بن جائے بس ایسا ہو کہ جیسے اس کے اندر ایک کنی رہ گئے جیسے ہم بریانی والے چاولوں کو دم دیتے ہیں تو ایک کنی اس کے اندر ہونی چاہیے ہلکی سی کسر تاکہ جب وہ سوس کے اندر گرم ہوگا اور جب وہ آئل میں جائے گا باقی ویجٹیبل کے ساتھ تو جو اس میں تھوڑی سی کسر ہوگی نا وہ اس کے اندر برابر ہو جائے گی تو پاسٹا آپ وائل کر کے رکھ لیجئے میں نے یہاں پر یہ چکن جولین کٹ میں لیا ہے اس کو میں سے تھوڑا سا نمک اور کالی مش لگا کے جس پین میں میں یہ ون پورٹ ریسپی بناوں گی تو اسے اس کو نمک اور کالی مش لگا کے رکھوں گی اور پھر ساتھ ہی اسی پورٹ میں اس کو سواتے کر لوں گی ویجٹیبل کے ساتھ یہاں پر سبزیوں میں آپ دیکھیں چونکہ پریما ویرا کا مطلب ہی سپرنگ ہے اور سپرنگ سے ریلیٹڈ ساری ویجٹیبل موجود ہیں یہاں پر میں بس بروکلی ہے بروکلی بہت 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 اچھی ویجٹیبل ہے عمومن لوگ اس کو کیونکہ انگلیش فوڈ میں استعمال ہوتی ہے سٹیکس سے زیادہ کائی چاہتی ہے لیکن آپ اس کو پاسٹر میں بھی بہت انجوائے کریں گے یہاں پر میں بس ہے بیل پیپر ریڈ کیپسکم میرے پاس ہے یہاں پر گرین کیپسکم یہ آپ کی ٹوٹلی چوائس پر ہے آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے اگر ریڈ نہیں ملے تو سب سے گرین بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹل مشروبز ہے میرے پاس یہ میں نے ایک ویسے رکھا تھا آپ کو دکھانے کے لیے اور یہاں پر ایمیں پاس گاجر یہ بھی اس میں ایڈ ہوگی یہاں ایمیں پاس زکینی زکینی میں آپ کو دکھا دوں یہ والی ویجٹیبل جو ہر ایک سبزی کی دکان پر آپ کو مل جائے گی چاہے وہ دہات ہو شہر ہو بڑے مارٹس ہو یا کہیں پر بھی آپ کو یہ آرام سے مل جائے گی تو یہ اس کے اندر آپ ایڈ کیجئے گا یہ بھی ہزارتہ سٹیک کے ساتھ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں تو ہم اس کو اس کے اندر بھی ایڈ کریں گے اچھا یہاں پر ہے میں بس ایک ادت پیاز فائن چاپ کیا بات تھوڑا سا میں بس گارلک ہے فائن چاپ گارلک پیسٹ نہیں استعمال ہوگا اس میں گارلک چاپ استعمال ہوگا ایک بات میں کہنا چاہوں گی اٹیلین فوڈ کے اندر ہم ہمیشہ سے گارلک چاپ یوز کرتے ہیں اور انیان اور گارلک کو براؤن نہیں کیا جاتا ہمیشہ ہر پروگرام میں جب بھی میں کوئی انگلیش ریسپی بناتی ہوں تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ انگلیش کھانوں میں آپ نے انیان اور گارلک پیاز اور لسن کو براؤن نہیں کرنا صرف ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ کلر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ ویسٹے بس پوری ہوگا یہاں پر میرے پاس نمک ہے جو آپ کے ٹیسٹ کے قارنگ ہوگا ہرپز میں آپ استعمال کریں گے اوریگانو اور تھائن تھوڑا ہاف آف ٹی سپون آپ استعمال کیجے گا یہاں پر میرے پاس ہے بلاک پیپر انگلیش کھانوں میں کرش ریڈ چیلی اور چیلی کا استعمال لی ہوتا ہے لیکن ہم پاکستانی لوگوں کو ذرا عادت ہے سپائسی کھانا کھانے کی تو اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس میں تھوڑی سی دھڑا مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہے میرے پاس کریم دودھ اور چیز تو ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کی ریسپی کے اندر دودھ تو استعمال ہوگا ہی کریم بھی ہوگی استعمال لیکن جو چیز ہے وہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے بچوں کو چیزی پاسٹراز پسند ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ بچے تھوڑا سا انٹیکز زیادہ لے کیلچیم کا تو آپ اس میں چیز ایڈ کر لیجئے میرے پاس یہاں پر آلیوز ہیں جو میں اوپر گارنش میں بھی استعمال کروں گی اور اگین آلیوز اور یہ سب ویجٹیبلز بہت بہت ہیلڈی ہیں تو پلیز میک شور کریں کہ آپ اپنے بچوں کو چھوٹی ایڈ سے ہی یہ سب کھانا کھلانے کی عادت ڈال دیجئے اس طرح سے وہ کسی بھی چیز کے پر نخرہ نہیں کریں گے اور ان کے ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائیں گے اس ریسپی کو میں بناوں گی آلیو آئل کے اندر کیونکہ بہت تھوڑا سا استعمال ہوگا تو کھانے کو بھرپور اچھا انرجیٹک بنائیے اور اگر آلیو آئل نہیں ہے تو آپ بٹر میں بنا سکتے ہیں بلکہ آپ جو آپ ریگولر گھر پہ آئل یوز کرتے ہیں کینولا آئل آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو ریسپی مشکل بلکل بھی نہیں ہے صرف دیکھنے میں اس کی لبازمہت بہت زیادہ ہے لیکن ایم شور یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کی گھر پہ موجود ہوتی ہیں اور نہیں بھی ہوتی تو جب ہم ایک ایک چیز اکٹھی کرتے جاتے ہیں تو وہ ایک ایک ہرب یا مشروع ہیں یا آلیز ہیں تو وہ ایک ایک بوٹل جب آپ ہر مہینے گروزری کریں اور لے کر آئیں تو وہ بہت دفعہ استعمال ہو جاتی ہے تو ایم شور کہ آپ لوگا نے کافی کچھ ہٹا کر کے رکھا ہوگا چلے آئے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بہت دیاتہ موسیقا موسیقی 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 تو میں اس کو ایٹ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ہلکا سا سالڈ اور بلیک پیپر کا استعمال کروں گی تاکہ اس چکن کے اندر ٹیسٹ آ جائے ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا نمت اور تھوڑی سی بلیک پیپر نمک ہم باد میں بھی چیک کر لیں گے کہ ہمیں کتنا اس میں ریکوائرڈ ہے زیادہ نہ ہو جائے کم کا تو علاج ہے زیادہ کا کوئی علاج نہیں تو ہاف ٹیسپون میں نے نمک ایٹ کیا اور ہاف ٹیسپون ہی میں نے اس میں بلیک پیپر پاوڑا استعمال کیا ساتھ ہی ساتھ جب تک چکن کو کھو رہے ہیں میں ہی ہا سی ویجٹیبلز دے لیتی ہوں اور میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ بروکلی جو ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھی ہے اور اس کے اندر وہ وائٹمینز پائے جاتے ہیں جو آپ کی برین کے لیے بہت اچھی ہے اس میں وائٹمین اے ہے وائٹمین سی ہے وائٹمین کے ہے آئرن ہے تو پلیز عادت بنائیے کہ کبھی کبار اس کو آپ سے بلانچ کر کے ہلکی سے سارٹن پیپر کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور سٹیک کے ساتھ وہ لوگ پسند کرتے ہیں تو یہ میں بروکلی کیپسکم کلر اور مشروب یہ سارے چیزیں اب میں ون بائی ون کر کے ڈش میں ایٹ کرتی جاؤں گا بلکہ سب سے پہلے ہم اسے مشروب ڈیک کر لیتے ہیں زکینی ہم اس میں استعمال کر لیں گے جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ویجٹیبل ہر جگہ پائی جاتی ہے اور عمومن ہمارے ہاں اس کو پاکستانی سٹائل سے کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس دفعہ آپ ضرور اس میں ویجٹیبل کے ساتھ پاسٹا میں ضرور اس کو استعمال کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی کیرٹ ایٹ کرنے لگوں میں اس میں کیرٹ کو میں نے بوائل کیا ہوا تھا ہلکا سا بوائل تھا کیرٹ اور بروکلی ان دونوں کو بوائل کیا ہوا ہے بروکلی کو انفریکٹ میں کہوں کہ میں نے بلانچ کیا ہوا ہے بلانچ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اُبلتے ہوئے پانی میں اس کو صرف دو سے تین منٹ کے لیے بوائل کیا ہے اور اس کے بعد اس کو نکالنے کے بعد پانی سے تھنڈا پانی اس کے اوپر سے گزار دیا جس طرح سے ہم پاسٹا کے لیے کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں کچھ کلر فول سی ہیں جس طرح کے اس کا نام ہے پریما ویرا اسی طرح سے اس میں سارے کلرز آگے ہیں اور یہ مجھے ایک پیس بڑا لگ رہا ہے یہ ہے ایک پیس اس کے اندر ایک بڑا سا تھا جس کو میں بھول گی جولین کرنا سو اس کو بھی ایک کر دیتے ہیں اوکے ابھی اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم کوک کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ہرپس کا استعمال کریں گے میرے پاس ہے یہاں پہ اوریگانو اور میرے پاس ہے یہاں پہ تھائم تھائم بہت کم استعمال کیجئے گا کیونکہ اس کا ارومہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور جتنے بھی اٹیلین کھانے ان میں ہرپس میں اوریگانو مست ہے جس طرح کے پاسٹا جتنے بھی ہیں یا پیزا ہیں تو یہ آپ نے لازمی اپنا تھائم آپ بھی شک نہ بھی استعمال کریں کوئی بات نہیں لیکن آپ نے اوریگانو مست اس میں اٹ کرنی ہے سو ہاف ٹی سپون میں نے تھائم کر لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے بھر کے استعمال کیا ہے اوریگانو کا یہاں پہ ہے میرے پاس ملک کریم اور میں اس میں تھوڑا سا بائدہ بے فانی بھی استعمال کروں گی تاکہ اس کی کنسسٹنسی تھوڑا سی رنی سے رہے موسیقی 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 اگر آپ چاہیں تو اس ریسپی کو آپ ایز ایز بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ اس میں کریم نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویسے ہی آپ اس کو کوک کر کے انجوائی کر سکتے ہیں اسلام علیکم مہینہ ویلیکم سلام پاسٹا تیار ہو گیا خوشبو نہیں آئی آپ کو کمرے پر خوشبو تو وہ جا رہی ہے اور وہ خوشبو ہی گینج کے لئے کر آئی ہے اور میں یہاں یہ بتاتی چاہوں کہ ہمارے تمام ویورس نے بہت زیادہ فرمائش کیوی تھی اس پاسٹا کی اور انہوں نے اپنے بہت زیادہ جانا چاہتے ہیں ایسے تو آپ کو پورا ایکسپلین کر چکے ہیں تمام انگریڈینٹس بھی اور پروسسس بھی لیکن تھوڑا سا میرے جیسے جن لوگ کو بالکل cooking نہیں ہاتی ہے ان کے لئے پتائیں کہ how to make it and how it could be like very quick and easy ایسا ہے نا سہریش کہ اس پاسٹا کے اندر بہت ساری میں نے ویجیٹیبلز کا استعمال کیا ہے جیسے اس کے نام ہی ہے پاسٹا پریما ویرا اور ویجیٹیبلز اس کے اندر وہ سب ہیں جو عام طور پر ہم استعمال نہیں کرتے کیونکہ جب ہم چومن بناتے ہیں تو اس میں سیف شملا میرش اور بند گو بھی کا استعمال کرتے ہیں ہی ہے گاجر کا باج لیکن اس کے اندر وہ سب ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز ہیں جو ہم عام روٹین میں پاسٹا میں نہیں ڈالتے ہیں جیسے کہ بروکلی ہے جیسے کہ مشرومز ہیں جیسے کہ زکینی ہے ٹھیک ہے اور کلرڈ کی اپسیکم مجھے مل گی تو میں نے وہ بھی استعمال کی ہے اور پھر اس کے اندر کریم کا استعمال ہے اس کے اندر دودھ کا استعمال ہے اور اگر آپ کا دل ہے تو اب اس میں چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں بتائے گا کہ پاسٹا جو ہے mostly diet conscious لوگ اتنا زیادہ prefer نہیں کرتے کیونکہ mainly کہا جاتا ہے it is made up of starch and all تو اگر diet conscious لوگ if they want to like cheat day پہ اپنا یہ اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں but still they want to maintain the balance تو کیسے اس کو لے کے چل سکتے ہیں without cream یا without cheese اس کو ہم بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں بالکل بنا سکتے ہیں دیکھو پاسٹا جو ہے وہ healthy way میں کھایا جا سکتے ہیں آپ ویڈ پاسٹا لے لیں اب مارکٹ میں easily available ہیں ویڈ پاسٹا اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی مہنہ درکاز ہوتی ہے تھوڑے مسل شخص بن جاتے ہیں لیکن اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں انڈا استعمال کرتے ہیں آپ آم گھر کا جو میدہ ہے اس کو لیتے ہیں تھوڑا سا پنچ آف سال لے کے آپ اس کو اچھا ٹائٹ نیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی مرضی کی شیپ دیکھیں آپ اس کو ہوم میٹ پاسٹا بنا سکتے ہیں وہ بڑا ہیلڈی ہو جائے آپ کے لیے اور پلس اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو اس میں کریم اور دودھ کا استعمال مت کیجئے اور اگر دودھ ایٹ کریں تو آپ سکی میلک اس کو بٹر اس میں بلکو استعمال نہ کیجئے بہت ساری چیزوں سے آپ اس کو ہیلڈی ویویں بھی کر سکتے ہیں بٹ میں تو پریفر کروں گے کہ اس کو ایسے ہی انجوائے کریں کیونکہ اس میں جتنی ویجٹیبلز ہیں اورلیوز، مشروومز، کپسکم وہ سب ہی بے تہاشے ہلڈی ہیں اور کبھی کبھی تو چیٹ کرنا چاہیے نا بس یہ ہی ہے کہ آپ اپنے چیٹ ڈے پر اس کو کھا سکتے ہیں اور صحیح انجوائے کر سکتے ہیں بکوز ایسے پروپر میل جس میں آپ کے ویجٹیبلز بھی ہیں، چکن بھی ہے، کریم ہے، ملک ہے so it is like full of nutrition as well تو آپ کو بہت ایک تیسٹ بھی ملے گا اور ساتھ میں nutrition بھی مل رہا ہے تو جب آپ کے پورے ہفتے کی گائیت ہوگی اس کے پر حال میں اتنا تو بنتا ہی ہے وہ سب تباہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے دبل ورکاوت کرنا ہے لیکن still اگر آپ اپنا چیپ دے ہے تو اس پہ تو آپ دیفنیٹلی کری سکتے ہیں talking about the vegetables کیونکہ اس میں کچھ specific قسم کی vegetables use ہوئی ہیں and they are not always available in the market and especially if we talk about the people جو تھوڑے دور داراز علاقوں میں رہتے ہیں ان کو market میں یہ چیزیں بہت آسانی سے available نہیں ہیں تو can the vegetables could be changed یہ یہی رہیں گی سی پیٹرن میں رہیں گی آپ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں ضروری تو ہی نا کہ ہمیشہ ہمیں وہی vegetables جو ریسپی کارڈ میں میں ہے یا ہم جو بنا رہے ہیں اسی کے پیچھے آپ بھاگے لائک اگر آپ کے پاس چھلی کے دانے آویلیبل ہیں چھلی تو ہر موسمے بھی آپ کو مل جاتی ہے تو آپ وہ جو دانے ہیں وہ بوائل کر کے اس میں استعمال کر لیجئے اچھا شملا مرچ تو ہر جگہ مل جاتی ہے گاجر بھی مل جاتی ہے مشروب کا جہاں تک سوال ہے تو اگر آپ کو وہ نہیں مل رہے یا آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو امیٹ کر دیجئے اور جہاں تک بروکلی کا سوال ہے تو بروکلی بھی بہت لوگوں کو ویسے ہی پسند نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں کوئی hard and fast rule نہیں ہے اچھلی یہ جو ڈیش ڈیزائن کی ہے جب یہ چکہ ہے ڈیش ہے تو اس کو نام کے لیکن اگر آپ چیزیں کی جتنی بھی چیزیں وہ ایڈ ہوئی ہیں لیکن اگر آپ چیزیں چینج کر رہے ہیں تو وہ ڈیش کا ایک پاتھن بھی چینج ہو جائے گا بلکل ہو جہا تھوڑا بہت فرکا ہے اس کا تیست بھی چینج ہو جائے گا بلکل اگر آپ کو اپنے ایک اتھینٹک تیست آیا ہے تو پھر تو آپ نے یہی والی ویجیٹیبلزیوز کرنی ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں نحن کھوڑی کاظ بیارhorn successив جوات باہت ہے تو میرے خیال میں دے ہو جی لیا ہے کہ یہ CONVENSh souffریق ہے بالکل بن چکہ ہاں دعوت کرتی ہوں چیکیم ٹھیکیم رہا ہے اب、 یہ کچھ سکتے ہیں آروہ یہ جو سکتے ہیں ہوں کہ یہ دے ہو تو کہ م کھڑی غی gras والے خیر اگب ت violin ڈیچ کتے ہیں ٹھیک ہے اچھا there are lot of people who like spicy pasta as well اور جیساں spicy chicken pasta بھی ہے بہت سارے لوگ prefer کرتے ہیں تو کیا اس میں ہم jalapenos یا پھر spice ڈال کے اس کو تھوڑا سا flavorful کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہو آپ کو میں نے پہلی بتایا تھا جب میں رسپی card بتا رہی تھی کہ آپ اس میں کروشتے چلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تھوڑا اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑی green chilies استعمال کر سکتے ہیں بہت سکتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ہم لوگوں کو تھوڑا سا چٹپٹا بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی بن جائے گا بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کھانا بھی تو آپ نے خود ہی ہے تو آپ نے اسی کے اقاردنگ ہی design کرنا ہے اسی کے مطابق یہاں پر میں پاس کچھ olives ہیں ٹھیک ہمی چھتے ہیں یہاں پہ یہ ہول آلیس ملے تھے تو میں نے ان کو سلائس میں چھتے ہیں دونوں یوز کر رہے ہیں بلک پی اور گرین آلیس ہمی چھتے ہیں تو کیوں نہ دونوں ہی استعمال کر رہے ہیں جب ہلدی ہیں ریسیپی تو وہ سب چیزیں جو آپ کی اگر کچھن کی بنیٹ میں ہیں اور اگر آپ اس کو اس کو کٹے ہیں تو آپ وہ سب یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں فیسے I don't think ہے نا کہ اس پاسٹا سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہماری ہمارے کچھن کیابنٹ میں ہوتی ہیں موسیلی we have to go and buy them but still I think it is preferable اگر آپ گھر پہ بنا رہے ہیں آپ کے سامنے ایک چیز بن رہی ہے آپ کے سامنے ایک چیز بن رہی ہے آپ مارکٹ سے خود لے کر چیز آ رہے ہیں اور ہائجینک میں میں بن رہی ہے تو it is very very preferable کہ آپ گھر میں ہی بنائیں باہر جانے کے اس میں and as you can see کہ ڈش آؤٹ ہو گیا ہے پاسٹا and it seems to be very very yummy آپ لوگ جب گھر پہ اس کو try کریں تو ضرور ہمیں بتائیے گا via comments کہ آپ لوگ کو یہ کیسی لگی ہے recipe ہمیشہ میں یہی بات کرتی ہوں ہیلتھ کے طرقہ میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ healthy recipes ہی شیئر کی جائیں پلس ایک اور بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گھر پہ بنای جانے والی چیزیں تمام ہائی جانے والی چیزیں سہریش میں ایک بات اور اٹھ کرنا چاہوں گی کہ جو بھی recipes آپ دیکھتے ہیں کم از کم ایک مرتبہ تو آپ ضرور try کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیسی ہے ٹیس میں کیونکہ آپ جب restaurant چاہتے ہیں آپ یہ کینن try کرتے ہیں لیکن گھر پر بھی ایک دفعہ ہم جو بنا رہے ہیں recipes وہ as a tease ہی ہوتی ہیں اس میں کچھ بھی بعد میں چھپ چھپا کے کرتے ہیں تو پلیز ایک دفعہ ضرور try کیجے گا اور اپنے بالکل honest reviews ہیں وہ بھی ضرور ہم ایسے شیئے کیجے گا Hina thank you so much for sharing such a good recipe with us and the viewers and inshallah next episode میں ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کسی اور بہت ہی interesting سی recipe کے ساتھ تب تک آپ دیکھتے رہیے health کا تڑکہ ابھی دیجئے مجھے اور Hina کو اجازت اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی